ہوپفولی فنگر کراس یہ ٹیس میچ کل شروع ہو اور لوگ انجوائے کریں مگر جو کیسز ہیں چار پانچ انڈیا کی طرف سے ہوئے ہیں وہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں ہیلو گائز بات کریں گے انڈیا ورسز انگلینڈ پانچ ماہ ٹیس میچ اس سریز کا آخری ٹیس میچ جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے انڈیا کے لیے اور انگلینڈ کے لیے بھی انڈیا سے زیادہ پریشر انگلینڈ پر ہوگا اس لیے کہ انڈیا دو ایک سے اس سریز میں آگیا ہے اگر انڈیا یہ والا ٹیس میچ جیت جاتا ہے تو ایک ہسٹوریک سریز ون ہوگی انڈیا کے لیے اور یہ بہت عرصہ تک یاد رکھی جائے گی اور دوسری طرف انگلینڈ کوشش کرے گا کہ یہ سریز کسی نہ کسی طریقے سے ٹراؤ ہو جائے منچیسٹر میں یہ ٹیس میچ کل شروع ہونے والا ہے مگر آج جو ہوا وہ اچھا نہیں ہے اس ٹیس میچ کے لیے اس لیے کہ انڈیا کے کیمپ میں ایک اور کرونا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے اور یہ ہے انڈیا کے فیزیو اس سے پہلے روی شاشتری جو کہ ہیڈ کوچ ہے انڈیا کے ان کو ہوا اور جو مین فیزیو تھے ان کو بھی اسی وجہ سے کرونا پازیٹیو ہوا اور آج جو پریکٹس ہونی تھی انڈیا کی وہ بھی کینسل ہو گئی انڈیا کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی جانی تھی آج تین بجے یوکے کے ٹائم کے مطابق اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق سات بجے جو میچ کے ایک دن پہلے ہوتی ہے وہ بھی کینسل کر دی گئی اور آپ سیچویشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے اگر فردر کوئی پازیٹیو کیس نہ آیا تو ففٹی ففٹی چانسز ہیں ابھی بھی کہ یہ ٹیس میچ شروع ہو جائے گا اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اس ٹیس میچ میں دونوں ٹیم میں بہت زیادہ بے چین ہے کھیلنے کے لیے فینز انتظار کر رہے ہیں اور جو یہ سیریز ہے بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو چکی ہے اس میں تو ہوپفولی فنگر کراس یہ ٹیس میچ کل شروع ہو اور لوگ انجوائے کریں مگر جو کیسز ہیں چار پانچ انڈیا کی طرف سے ہوئے ہیں وہ بھی حالات اچھے نہیں ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوتا ہے فنگر کراس کے کل یہ بہلا ٹیس میچ شروع ہو